دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسیس ٹی ٹین ٹرنامنٹ کے دا ایلیمنیٹر مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جائے گا سیو بی ورسیس یو سی بی کے بیچ میں ہے اگر پیچ کے بارے میں بات کریں تو دوستو جو بلے باز اپنی پوٹینسل کے حساب سے بلے بازی کر رہے ہیں وہ یہاں پر کافی اتھے رن لگا رہے ہیں اور جو گیندباز صحیح لائن اور لیند پر بولنگ کر رہے ہیں ان کو بھی کافی اچھا سپورٹیاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یو سی بی کے بارے میں تو اس ٹرنامنٹ میں دوستو اب تک آٹھ مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے چار مقابلے ون کی ہیں چار مقابلے ہار کر آئے ہیں ٹیم کی اور سے دوستو وی رویندرا جو کہ دوستو ایک جبردست پاور ہیٹر بلے باز ہے جب تک کریز پہ رہیں گے دوستو بڑے ہٹ میں وشواس رکھتے ہیں اٹھتر اکتیس چونتیس ساٹھ اور اٹھتیس ان کی ٹوپ ایننگ رہی ہیں لاشٹ میچ میں پانچ بنائے تو دوستو کافی بڑے گیم چنزر پلیر ہیں چاہے تو آپ اپنی گرینڈ لکھ کے اندر ان کو کیپٹن ویس کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں ان کے بعد ایچ اسپاک ہے بیٹنگ کے اندر دوستو ٹوپ ارڈر میں بلے بازی کرتے ہیں سترہ انتیس اٹھارہ اور لاشٹ میچ میں یہ ان کی ٹوپ ایننگ رہی ہے بیٹنگ کے علاوہ لگ بک دو ور کمپیٹ بولنگ بھی کرواتے ہیں لیکن بولنگ میں دوستو کافی پٹائی ہوئی ہے اور شاتھ اب میچس کے اندر بولنگ کرتے ہیں سرپ تین ویکیٹ انہوں نے نکالے ہیں تو دوستو کل ملا کے بیٹ اور بول دونوں کریں گے تو ایک ٹھیک ٹاک پیکاپ کے لیے رہنے والی ہے ان کے بعد ایچ چیکوری ہے جو کی ٹوپ ارڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں بیٹنگ میں تیرہ چار اکتیس اور لاشٹ میچ میں اٹیکنگ باون بنائے اور دوستو بیٹنگ کے علاوہ یہ بھی دو ور لگ بک بولنگ کرواتے ہیں تین میچس کے اندر بولنگ کرتے ہیں دوستو انہوں نے تین ویکیٹ نکالے لاشٹ میچ میں بولنگ نہیں کیے تھی لیکن دوستو مقابلہ ایمپورٹنٹ ہے تو ایک بار پھر سے بولنگ بھی کر سکتے ہیں تو چیکوری بھی دوستو کپٹن وائز کپٹن میں ایک ٹھیک ٹھیک پک رہے گی ان کے بعد ایک ڈیرہ پوریڈی ہے زیادہ دوستو ورن ناؤن یا فکر ٹو ڈاؤن بیٹنگ کرتے ہیں بیٹنگ میں تیس تین تیس بائیس ناباد اور لاشٹ میچ میں دس ناباد کیے ہیں اور بیٹنگ کے علاوہ یہ بھی دو ور لگ بک بولنگ کرواتے ہیں لاشٹ میچ میں بولنگ نہیں کی اس سے پہلے سات میچ میں بولنگ کرتے ہیں چار ویکیٹ نکالے ہیں تو دوستو ڈیرہ پوریڈی بھی بیٹ اور بول دونوں میں ایک اچھی پک رہے گی گرینڈ لنگ میں آپ چاہیں تو وائز کپٹن بنا سکتے ہیں امیت پریار دوستو بیٹنگ ہے وہ زیادہ نمبر چار پانچ یا چھے پر آتی ہیں بیٹنگ میں بارہ سولہ تیرہ ناباد انکیٹ اوپننگ رہی ہے بیٹنگ کے علاوہ دوستو ایک سے دو اور بولنگ بھی کرواتے ہیں شروع کے دو میچز میں کوئی ویکیٹ نہیں پھر اگلے چار میچز میں پانچ یا نکالے اور لارس کے دونوں میچز میں کوئی ویکیٹ نہیں ٹوٹل آٹھ میچز کے اندر تک پانچ یا نکال پائے ہیں پرانسیز فاریل ہیں دوستو بولنگ میں آپ کو نظر آئیں گے کبھی ایک تو کبھی دو اور بولنگ کرواتے ہیں شروع کے تین میچز کے اندر دوستو چار ویکیٹ نکالے تھے لیکن لارس کے دونوں میچز کے اندر فرال کو کوئی ویکیٹ نہیں ملا جن کے بعد راگو سرما ہے ایک سے دو اور بولنگ کرتے ہیں دو میچز کے اندر دوستو تین ویکیٹ ہے ایر تین میچز کے اندر بولنگ نہیں کی لاشٹ میچ میں ایک اور ڈالا بائسن کو ویکیٹ نہیں کل ملا کے دوستو ایک ایوریس پرفورمر گین باز ہے گرین لینگ میں آپ ضرور ٹرائے کر کے چل سکتے ہیں کامران سا دو میچز میں موقع ملا پہلے میچ میں تو بولنگ بیٹنگ کچھ نہیں کروائی لیکن لاشٹ میچ میں ان کو بولنگ ملی جہاں پہ انہوں نے دو اور میں ماتر دس انخص کی اور ایک ویکیٹ نکال میں کامیاب رہے ہیں ان کے بعد کوشل گاب بنے ہیں پہلے میچ میں ان سے بھی کچھ بولنگ وغیرہ نہیں کروائی لیکن لاشٹ میچ میں ایک اور ڈالا اور شراط رنگ خص کر کے دوستو دو ویکیٹ نکالیں ان کے بعد ستیندر پریہار ہیں تین میچز میں دوستو ٹوٹل پانچ اوڑڈ ڈالے ہیں اور دو ویکیٹ نکال چکے ہیں روہیت کمار لاشٹ میچ میں پہلی بار دوستو ٹیم نے موقع دیا تھا ایک اور انہوں نے بولنگ کی چودہ رنگ خص کر کے دوستو دو ویکیٹ نکالیں اور اوڑال دوستو انہوں نے کوئی خاص بولنگ نہیں کی ہوئے لیکن بیٹنگ میں 6 میچز میں 102 سن یہ بنا کر آئے ہیں اور اس سے پہلے دوستو ٹی ٹونٹی کے اندر انہوں نے کچھ بولنگ وغیرہ کی ہوئے یہاں پر ان کا پڑھا سن ایوریج رہا تھا اب ان کے بعد بینچز کے پلیر میں سے دوستو گائے کواڑ کی یہاں پہ واپسی ہو سکتی جو کی مین گین باز میں سے ایک ہے باقی دوستو اگر کوئی بھی چینج وغیرہ اگر ہوتا ہے تو اس کی پوری انپورمیشن ہے وہ آپ کو ٹیلی گام میں سیر کر دی جائے گی اور ٹیلی گام جوئنڈ کرنے کے لیے دوستو دو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکریپسن بوکس میں مل جائیں گے اب بات کریں گے سی او بی کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی محنت کے لیے اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینج پر پہلی بار ویڈیٹ کریں تو چینج کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن جرور دبالیں سی او بی کی ٹیم نے آٹھ مقابلے کھیلے ہیں پانچ مقابلے وین کیے ہیں تین مقابلے ہارے ہیں ٹیم کی اور سے دوستو انوز کمار ہے وہ لگاتار اوپن کر رہے ہیں شروع کے دو میچ میں فلوپ تھے لیکن اس کے بعد پسپن ترے پن اٹھارہ بنائے اور لاشٹ میچ میں پھر دوستو صرف پانچ رن پر آؤٹ ہو گئے کل ملا کے دوستو اٹیکنگ بھلے باز ہے کبھی بھی رن لگا سکتے ہیں کبھی بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں جوگی سیگل ٹیم کی کیپٹنسی پرزس میں پارٹ ٹائم گین باز ہے بیٹنگ میں 40, 21, 52, 36 اور لاشٹ میچ میں پندرہ کیے بولنگ کی بات کریں تو شروع کے دو میچ میں بولنگ کی تھی تین ویکیٹ بھی نکالے لیکن لاشٹ کے تین میچ سے لگاتا اور یہ بولنگ نہیں کر رہے تو دوستو بولنگ سے زیادہ امید نہیں رہے گی لیکن بیٹنگ میں دوستو کبھی بھی 20 پرچیسن بنا کے دے سکتے ہیں روی یادو زیادہ دوستو نمبر چاہیہ پانچ پر کھیلتے ہیں لیکن لاشٹ میچ میں ٹیم نے ان کو ورن ڈاؤن اتارا بیٹنگ کے اندر دوستو ایک میچ میں چوہدہ بنائے ہیں باقی کے میچ میں دس کانکڑا نہیں چھوپائے بیٹنگ کے علاوہ پار ٹائم گین باز ہے تین میچ میں بولنگ کی تھی ایک رکیڑ نکالا لاشٹ کے تین میچ سے لگاتا اور یہ بھی کوئی بولنگ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں ان کے بعد ایس راسیک ہے دوستو جو کہ جاتر ورن ڈاؤن یا اپنی ٹو ڈاؤن بیٹنگ کرتے ہیں ایک پاورو ہٹر بلے باز ہے پچھلی چار پار یہاں دیکھو گے تو چھبیس ایک سٹھ تین تیس تین تالیس اس سے پہلے بھی ساٹھ تیس کر کے ہیں موشنلی میچ میں کافی اتھرن بنا رہے ہیں اور بیٹنگ کے علاوہ دو ور بولنگ بھی کریں گے لاشٹ کے چار میچز کے اندر چار وکیٹیر نکال چکے ہیں تو راسیک دوستو بیٹ اور بول دونوں میں سب سے بیٹ پک رہے گی جن کو آپ کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں ان کے بعد ستیہ دیب آوازت ہے بیٹنگ پلس پار ٹائم گیند باز ہے بیٹنگ میں تیس سولہ اور لاشٹ میچ میں چوبیس ان کی ٹوپ کی پاریاں رہی ہیں بیٹنگ کے علاوہ دوستو پچھلے چار میچ میں سے تین میچ میں بولنگ کی ہے دو وکیٹ بھی نکالے ہیں تو دوستو بیٹنگ تو ٹھیک ہے لیکن بولنگ کا ان کا بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا ہے کیونکہ کبھی ٹیم ان سے بولنگ کرواتی ہے کبھی نہیں کرواتی ہے ان کے بعد سنزے کمار ہے بیٹنگ کے اندر نمبر پانچ یا چھے پر آتے ہیں انیس ناباد اور لاشٹ میچ میں اٹھارہ ان کا ٹوپ سکور ہے بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ بھی ایک سے دور بولنگ کروا لیتے ہیں دو میچز کے اندر دوستو انہوں نے تین اور ایک کر کے چار ویکیٹ نکالے باقی کے تین میچز کے اندر کوئی ویکیٹ ان کو نہیں ملا لاشٹ میچ میں ان سے بھی ٹیم نے بولنگ نہیں کروائی تھی ایم رحمت اللہ دوستو ابھی تک کوئی خاص پردشن نہیں رہا ہے اے ماثر ہے دوستو بیٹنگ کوئی خاص رہی نہیں بولنگ کے اندر دوستو انہوں نے چار میچز میں بولنگ کی ہے اور دو ویکیٹ نکالے ہیں وی واسود دیو ہے دوستو بیٹنگ کافی زیادہ لیٹ آ رہی ہے ایک میچ میں 19 سناب admin بولنگ میں دوستو تیم ان سے کبھی کرواتی ہے بولنگ تو کبھی نہیں کرواتی ہے شروع کے تین میچز میں کوئی ویکیٹ نہیں تھا لیکن لاشٹ میچ میں دو ار میں 21 انخط کر کے ایک ویکیٹ نکالا بوانی پرشار دوستو ان کے مین گین باز ہیں شروع کے دوستو چار میچز کے اندر پانچ ویکیٹ اور لاشٹ کے دو میچز میں دو ویکیٹ اب تک چھ میچز میں بولنگ کرتا ہے سات ویکیٹ نکال چکے ہیں کہلاز تندر ٹیم کا حصہ ضرور رہی ہے تین میچز کے اندر لیکن بیٹنگ بولنگ ابھی تک کچھ نہیں ملی بیٹنگ کے پلیئر میں سے دوستو میرے ریکوڈنگ تیس این اکوٹی کی واپسی ہو سکتی ہیں یہ بھی دوستو ایک اچھے گیند باز ہے باقی مجھے نہیں لگتا یہ کوئی چینز بغیرہ کریں گے اگر یہ کوئی بھی چینز کرتے ہیں تو اس کی پوری انفرمیشن ریکوڈ کے ساتھ ملے گی آپ کو ہمارے ٹیلیگام میں اور ٹیلیگام جوئنگ کرنے کے لئے دوستو دو لنک میں نے ویڈیو کے نیچے بھی منسن کر دیئے ہیں اگر لنک بائی دوئے ورک نہ کریں تو آپ سیدھا ٹیلیگام میں جا کے سرز کر سکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے و جی ایپ ٹونٹی فور اور سرز کر کے جور جانا ہے ٹیلیگام کے اندر اب بات کریں گے دوستو ہماری ڈیمو ٹیم کے بارے میں ویکیٹ کیپنگ میں دوستو وی رویندرہ اے ایس واسطہ دونوں کو ٹائی کرنا ہوں بیٹنگ میں جی سیگل اے چیکوری ڈیرہ پوٹی ہے ان کے بعد راہنڈرہ میں راسیک اسپاک گاب نے اور ان کے بعد بولنگ کے اندر اڈاپکا آج سرما اور ایس پری آر کو میں نے ٹائی کیا ہے کیپن وائز کارٹ میں دوستو راسیک تو بیسٹ پک رہے گی ہی وائز کارٹ میں دوستو آپ یہاں سے اے چیکوری کے ساتھ میں جا سکتے ہیں ڈیرہ پوٹی کے ساتھ میں جا سکتے ہیں یہاں سے دوستو وی رویندرہ بھی ایک بلکل بیسٹ پک رہنے والی ہے تو دوستو وائز کارٹ میں وہ آپ کے لئے تھوڑا سا سردردی کرنے والا ہے باقی دوستو گرینڈ لگ میں کون کون کا اپٹن رہے گی اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ میں بتائی چکا ہوں باقی امائز ٹیم میں اگر کوئی بھی چینج ہوگا تو وہ ٹوز پہ ڈیپینڈ رہے گا اور ٹوز کے بعد جو بھی انفرمیشن ہوگی جو بھی اپڈیٹڈ ٹیم ہوگی چاہیے سمول لکھی ہو یا پھر گرینڈ لکھی ہو وہ آپ کو ٹیلی گام کے اندر مل جائے گی تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر فائنل اپڈیٹ کیلئے ٹیلی گام کو بلکل میسے مت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور شیدہ ساز کر کے جو جائیں ٹیلی گام کے اندر تھانکیو پرینڈز all the best